اربین ممالک جو اوائی سی اپنے آپ کو بہت طاقتوار مانا جاتا ہے ستائیس ممالک کا ذمہ دار مانا جاتا ہے اتنی بڑی اوائی سی آرگنیزیشن آج اپنے پڑوسی مظلوم معصوم ایک زمانے سے کھانے پینے سے تجنے والی قوم جن کو پانی پانی کے لیے تجنا پڑتا ہے جن کو پاور امریکٹ نہیں اسرائیل چاہے تو دیتا ہے نہیں چاہتا تو کٹ کر دیتا ہے پانی چاہتا ہے تو دیتا ہے نہیں تو کٹ کر دیتا ہے ان کے رہنے کے لیے ان کے تعلیم کے لیے کوئی معاصل ان کے پاس نہیں ہے موزیس مہترم بھائیو آج دنیا گونگی بحری اور اندھی کی طرح اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے وہ ایسے پیش کر رہی ہے کہ انسانوں کا نہیں بچوں کا معصوم خواتین کا قتل عام ہو رہا ہے ایسے بمبارڈنگ ہو رہی ہے جس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہیروشما سے بھی آگے نکل گیا ہے پلسطین اسرائیل پلسطین کے اوپر پھر بھی آج پوری دنیا کی انسانی سماج جو انسان انسانوں کے لیے بہتر کرنے والا انسان ہے وہ انسان اتنی حیوانیت کو پرورش دے رہا ہے آج خصوصی امریکہ فرانس اور دوسرے ممالک یوکے بریٹائن یہ لوگ جو سپورٹ کر کے اس ملک پلسطین کے اندر جو پلسطین جنہوں نے ان کو رہنے کے لیے ہولوکاست کے بعد جگہ دی تھی وہاں پہ رہنے کے لیے انسانی سماج بسانے کے لیے ان لوگوں کو جگہ دی گئی تھی آج ان انسانوں کو ختم کرنے کے لیے جن کو انسان سمجھا گیا تھا وہ آج وہ حیوانیت طور ہتر کر کے اس فرانس پلسطین کا نام و نشان مٹانے کی حد درجے کی کوشش کی جا رہی ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں یو این نو جو ذمہ دار ہے یہ دنیا کا لیڈر مانا جاتا ہے دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے بات کہا جاتا ہے اس کے دانت نہیں اور پنجے نہیں تو وہ یو این نو کی لیڈرشپ حیوانی لیڈرشپ ہے جو سپورٹ کرتی ہے خاموشی اختیار کر کے میں یہ بتانا چاہتا ہوں اوائی سی جو اربین کنٹریز کی بنی ہوئی ہے یہ کس کام کے لیے ہے کس غرض کے لیے ہے جب انسان دوسرے انسان پر ظلم ہوتا ہے تو انسان کا دل اندر سے ترپ پڑتا ہے اور کہنے لگتا ہے کوئی بھی قوم کا ہو کوئی بھی مذہب کا ہو کہ وہ انسان ہے اس کا قتل حرام ہے جب یہ اتنا بار کہی جاتی ہے اربین ممالک جو اوائی سی اپنے آپ کو بہت طاقتوار مانا جاتا ہے ستائیس ممالک کا ذمہ دار مانا جاتا ہے اتنی بڑی اوائی سی آرگنیزیشن آج اپنے پڑوسی مظلوم ماسلوم ایک زمانے سے کھانے پینے سے تجنے والی قوم جن کو پانی پانی کے لیے تجنا پڑتا ہے جن کو پاور امریکٹ اسرائیل چاہے تو دیتا ہے نہیں چاہتا تو کٹ کر دیتا ہے پانی چاہتا ہے تو دیتا ہے نے تو کٹ کر دیتا ہے ان کے رہنے کے لیے ان کے تعلیم کے لیے کوئی موافصل ان کے پاس نہیں ہے پھر بھی آج ان کو دنیا ایسے حقیم نظر سے دیکھتی ہے کہ وہ ماسلوم لوگوں کے ختل وہ بچوں کے ختل وہ ماہوں کے ختل وہ بیٹیوں کے ختل جن کی انسانی بربریت کا ایک بہت بڑا علمناک واقعہ آج پیش کرتا ہے میں آج بڑی درد کے ساتھ پوری دنیا کی انسانیت کو کہنا چاہتا ہوں اگر آپ انسان ہیں تو انسانوں کے لیڈر بنو اگر آپ حیوان ہیں تو انسانیت کی لیڈرشپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس زمانے کو آج انسانوں کی ضرورت ہے اچھے لوگوں کی ضرورت ہے اماندار ذمہدار لوگوں کی ضرورت ہے یو اینو کو جتانا چاہتا ہوں اگر تم میں دم ہے تو وہ سی سوائز کرا کر کے بتائیے وائی سی میں اگر دم ہے تو وہ اس کو جا کے پلستینین کی جو روز مر رہا ہے کی زندگی کھانے پینے کی اشیاء وہ ترس رہے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے یو این او ابھی تک کا کچھ نہیں بول رہا ہے جبکہ یو این او کا بنائے ہوئے سکولز کو بمبارڈنگ کی گئی یونیورسٹیز پر بمبارڈنگ کی گئی ہر طرح کی جو یو این او کے ایجنسی سے ان کو بمبارڈنگ کی گئی یعنی وائلیشن، کرائیم، وار کرائیم، وار کرائیم، وار کرائیم، اتنا کرائیم ہونے کے باوجود بھی پوری دنیا خاموش بیٹھتی ہے مطلب یہ کہ صرف ایک نتانیاہو جو اپنے آپ کو آج فیراؤن سمجھتا ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں ایسے فیراؤنوں کو ہم نے بہت دیکھے ہیں ایسے فیراؤنوں کو ہم نے بہت دیکھے ہیں نمرود آئے، شداد آئے، کچھ نہیں ہوا انسانیت کل بھی زندہ تھی، آج بھی زندہ ہے میں آپ سب لوگوں کو اس بات پر یہاں پر اکٹھا ہونے پر میں آپ لوگوں کا دلی مشکور و ممنون ہوں کیونکہ آپ لوگوں نے ایک جملے پر ہم نے کسی کو کچھ نہیں کہا کیونکہ ہمارے علیہ بھی کچھ پابندیاں تھی دپارٹمنٹ کی بھی کچھ مجبوریاں تھی دپارٹمنٹ نے ہمارے ساتھ کتنا کوارڈنیٹ اور کوپریشن کیا ہم نے ان کے ساتھ کتنا کوارڈنیٹ اور کوپریشن کیا جس کی وجہ سے آج ہم آسانی سے یہ پیسفل پروٹیسٹ کر پا رہا ہے شاید آپ معلوم ہونا چاہیے پورے کرناٹک بھر میں کہیں نہیں ہوا اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے سی پی صاحب نے اور میڈم نے ڈی سی پی میڈم نے اور ہمارے اے سی پیز اور جو سرکلز ہیں پی آئیز ہیں انہوں نے پوری طرح سے ہمارے ساتھ ساتھ دیا سپورٹ کیا جس کی وجہ سے آج ہمیں یہ کامیاب ہی ملی ہے آج شاید پورے ملک کے اندر پورے کرناٹک کے اندر آپ دیکھیں گے کہیں بھی ایسا ہونے ہی پا رہا ہے لیکن الحمدللہ یہ لوگ سنجیدہ ہیں یہ آفیشلز بہت ہی آنیس ہیں اور وہ لوگ سمجھتے ہیں ہیومینیٹی کیا ہوتی ہے میں ان کا دل کی اتنے امیر گہرائیوں سے شکریہ عدا کرتے ہوئے دانیواد کہتے ہوئے میں آپ لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں جس طرح سے پیسفل ہم آئے ہیں اسی طرح سے پیس سولی ہمیں جائیں گے اور اپنے اپنے گھروں پر جائیں گے آج بہت کم یہ لوگ آپ لوگوں نے جو سمجھا وہی ایک سمجھ پر آگئے ہوئے ہیں میں خاص کر کے فادر سنتوش صاحب کا میں دل کی ہمیں گہرائیوں سے شکریہ عدا کرتا ہوں انہوں نے انہوں نے ایک موقع پر صرف ایک بول پر کل رات میں ہماری کچھ بات ہوئی ہے بس وہی ایک بول پر انہوں نے اپنی ذمہ داری سمجھے انہوں نے اپنی ذمہ داری سمجھی اور ہمارے جو دیگر تنازیم سے تنظیموں سے پولٹیکل پارٹیز سے آئے ہیں میں ان سبی کا بھی دل کی ہمیں گہرائیوں سے شکریہ عدا کرتا ہوں خاص کر کے خواتین ماہ بہنیں ان کے دل میں جو تڑپ تھی جو درد تھا جو غبارہ بنا ہوا تھا اللہ کے فضل و کرم سے آج ان کے دل کے غبارہوں کو کم از کم تھندک ملی میں اس بات کو یہاں پہ یہ جتانا چاہتا ہوں نوجوان ساتھیوں تم تو ہمیشہ کام کرتے ہو اور کام کرنا بھی چاہیے یہ انسانی فلاح کے لئے آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں اور ہمارے دیش کا سمیدھان اور یہاں کی جو جمہوریت ہے ڈیموکریسی ہے ہمیں یہ پرمیٹ کرتی ہے لیکن مسکوارڈنیشن مسکومنیکیشن ہمیشہ ہمیں نقصان پہنچاتا ہے ہمیں مسکوارڈنیشن نہیں کرنا چاہیے ہمیں اسی انداز میں ہم اپنے دیپارٹمنٹ کے ساتھ سہی اپروچ ہو کے کوارڈنیٹ کر کے ہم انشاءاللہ آگے بھی یہ اسی طرح سے ہم حالات بنایں گے میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے اپنی بات کو احتیتام فرماتا ہوں